ایٹی ایم مشینز جہاں آپ اپنے کارڈ کو مشین کے اندر ڈالتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر اندر اپنے پیسے نکال کر چلے جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں یہ مشین کیسے کر پاتی ہے جہاں ایک بھی نوٹ کم یا پھر زیادہ کیوں نہیں نکل سکتا تو آئیے اس ویڈیو میں ایک ایٹی ایم مشین کیسے کام کرتی ہے اس کو دیکھتے ہیں دوستو ایٹی ایم مشین کے پروسیس کو سمجھنے سے پہلے ہم ایٹی ایم کارڈ کو سمجھتے ہیں کہ آخر کون سا سیکرٹ ہوتا ہے اس کارڈ میں جو اسے مشین کے اندر ڈالنے سے پیسے نکلاتے ہیں دراصل آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے پیچھے جو بلیک کلر کی پٹی ہوتی ہے اسے مگنیٹک سٹریپ کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے اکاؤنٹ سے جڑی ہوئی ہر چیز موجود ہوتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری ڈیٹیل کمپیوٹر لینگویچ یعنی زیرو وان کے فوم میں موجود ہوتی ہے جو کہ انکریپٹڈ ہوتی ہے اس پٹی کے نیچے لیفٹ سائیڈ میں ہولوگرام ہوتا ہے اس کے علاوہ سگنیچر پینل سیکیورٹی کورڈ وغیرہ بھی موجود ہوتا ہے اور وہی کارڈ کے فرنٹ سائیڈ پر ایک ای ایم وی چپ لگی ہوتی ہے جو کہ ای ای ایم پر لیندین کرتے وقت ڈیٹا سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے انفورمیشن کو خوفیہ رکھتی ہے اس کے علاوہ کارڈ ہولڈر کا نام ایک سپائری ڈیٹ اور کارڈ نمبر بھی موجود ہوتا ہے تو یہ تو تھی ای 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 ایم کارڈ پر موجود وہ ساری ڈیٹیلز تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کارڈ کو مشین کے اندر ڈالنے سے پیسے کیسے نکلتے ہیں جب ہم اپنے ای 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 ایم کارڈ کو مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو ای 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 ایم مشین کے اندر لگے ہوئے سکینرز کارڈ کے پیچھے لگی ہوئی بلیک سٹیپ کو سکین کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ کے کارڈ کا سارا ڈیٹا سیو ہے یا پھر نہیں کیونکہ آپ کے کارڈ کی ساری انفورمیشن اس کالی پٹی کے اندر بائنری ڈیجٹس میں یعنی zero one کی فارم میں موجود ہوتی ہے جب ساری ڈیٹیلز میچ ہو جاتی ہیں تب ہی اگلا پرسیس سے شروع ہوتا ہے یاد رہے کہ اگر وہ بلیک سٹیپ ڈیمج ہو جاتی ہے یا پھر اس میں کافی سکرچز لگ جاتے ہیں تو ای 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 مچین کے اندر لگے سکینرز اس کارڈ کو authenticated نہیں کر پائیں گے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آپ کے کارڈ کا پین نمبر پوچھا جاتا ہے جیسے یہ آپ اپنے پرسنل ایڈینٹیفیکیشن نمبر یعنی پن کو انڈر کرتے ہیں تو یہاں کارڈ کے فرنٹ سائیڈ پر ای 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 وہی چیپ کے ثرو آپ کی ساری انفرمیشن آپ کے بینک کے سرور تک پہنچا دی جاتی ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بینک کا ای 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 آپ یوز کر رہے ہو یا پھر کھر کسی اور بینک کا ایون کہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہی کوئی بھی ایٹی ایم یوز کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر سب ہی ایٹی ایم مشینز ایک دوسرے سے جوڑی ہوتی ہیں ایک سینٹرلائز نیٹورک کے ذریعے اور اس کی مدد سے آپ کی انفرمیشن آپ کے بینک تک پہچا دی جاتی ہے اور یہ سارا چکر بیو صرف کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور لاس میں باری آتی ہے پیسوں کو نکالنے کی ایک ایٹی ایم مشین کے اندر پیسے بھرنے کی ٹریز موجود ہوتی ہیں جہاں مینوالی بینک کے ایمپلوئیز ان ٹریز کے اندر بڑے چھوٹے نوٹس رکھتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے یہ ایٹی ایم مشین ایک سپیشل کیسے ہی اوپن کی جا سکتی ہیں ایٹی ایم مشین میں ایک خاص ٹکنولوجی کا یوز کیا جاتا ہے جہاں ایک ایک نوٹس کو سکین کیا جاتا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ کو اتنے ہی نوٹس ملیں جتنے آپ کو ملنے چاہیے یہاں پر وہ سکینرز اس نوٹ کی تھکنیس کو سکین کرتے ہیں اگر تھکنیس زیادہ ہو یعنی کہ اگر دو نوٹ چپک کر آ جاتے ہیں یا اس نوٹ میں کچھ فالٹ ہے تو دونوں ہی صورتوں میں مشین اوٹومیٹیکلی اسے ریجیکٹ بین میں ڈال دیتی ہے یاد رہے اس نوٹ کے ساتھ ایک ریت کا ذرہ بھی باہر نہیں آ سکتا کیونکہ سکینرز کسی بھی نوٹ کی تھکنیس کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کے بعد فائنلی یہ سارے نوٹ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کیش کلیکشن پوائنٹ سے باہر آ جاتے ہیں اور اب تو آپ یہ جان ہی چکے ہوں گے کہ یہ ایٹی ایم مشینز کتنی انٹیلیجنٹ اور کتنی پاورفل ہیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ